بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سرداد جعوید عبال ابھی چند سیکنڈ پہلے میں نے ایک ایک وکیل کا انٹرویو دیکھا جس میں وہ تسلیہیں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیو ہیں ہمارے پاس ویڈیو ہیں بھئی ہیں تو دے دو تم اپنے آپ کو سچا بھی ثابت کر رہے ہو اور پیش بھی نہیں کر رہے ہو کوئی اس کے علاوہ آپ حضرات جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا جو اس چیز کا نالج رکھتے ہیں مجھے با خدا یہ بات بتا دیں کہ وکیل اگر کوئی بات کہے گا تو کیا آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے کہ یہ سچ بولتے ہیں میں تو نہیں مانتا کہ کبھی انہوں نے سچ بولا ہوگا کوئی اچھے سے اچھا وکیل بھی مجھے آپ بتا دیں اعتزاز احسن کی بات کرتے ہیں مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کس کٹیگری میں ہے ٹھیک ہے آدمی بزرگ ہو جاتا ہے بوڑا ہو جاتا ہے اس پہ عیب اس کے عیب جو ہیں چھپائے جاتے ہیں لیکن ان کے بھی جھوٹ اور ان کے بھی عمال نامیں جو ہیں نا بہت سے لوگوں کو پتا ہیں صرف اس لیے چھپ کر جاتے ہیں عوام کہ چلو اب اس عمر میں آ گیا ہے کہ یہ اس پہ کیچڑ اچھالنا جو ہے نا میں اچھا نہیں لگتا یہ بظاہر جو چیز ہے وہ چیز الگ ہے ورنہ ادروائز وکیل کوئی بھی جو ہے نا میری نظر میں میں نہیں مانتا کہ اس کو امامت دی جائے اور وہ یہ کہے کہ میں آج سے تمہارا امام ہوں میرے پیچھے نماز پڑھ لینا میں نہیں مانوں گا کیونکہ انہوں نے ہر بات دیکھیں نا وکیل اصل میں ہمارے قانون میں بھی لکونی ہے نا اصل میں وکیل کا روزگار بنا ہوا ہے کہ اس کے بغیر کیس نہ داخل ہوگا نہ درخواست داخل ہوگی جبکہ لا ایسا بنایا جائے کہ ایک عام آدمی جو حاجت کرتا ہے وہ جج کو ڈیریکٹ جا کے درخواست دے ان کو کس لیے دس ہزار روپیہ دے کے درخواست کے لیے صرف اپلیکیشن آپ نے دینی ہے اور ان کو دس ہزار فیز دینی ہے آپ نے بھئی کیوں ان کا مطلب جگہ ڈیکس لگا دی ہے گورنمنٹ نے ہمارے پہ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی وکیل کا کیس بنتا ہے وکیل اس صورت میں ہونا چاہیے کہ وکیل صرف اپنے آفیس میں بیٹھ کے اپنے کلائنٹ کو مشورہ دے کہ آپ نے جج کو یہ کہنا ہے جج نے یہ سننا ہے جج ایسے وہ مشورے کے لیے وکیل عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ مشورہ دینے والا ہم نے وکیل وہ بنا لی ہے جو ہمارے پہ مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر نامینے والا جاتا ہے اندر اور نہ ہی ہم جج کے سامنے جج ایسے جیسے ہوا ہے ہم نے جج کو ہوا بنایا ہوا ہے کہ وہ ہوا ہے پتہ نہیں ہمیں کھا نہ جائے گا دیکھ کے بھئی کیا ہے دو آنکھیں وہی دانت ہمارے جو ہیں وہ اس کے بھی ہیں کوئی سے بڑی چیز ہے اس کے پاس ہمارے سے زیادہ اکل اس سے بھی زیادہ لوگوں میں ہے اگر یہ لوگ نارمل کیونکہ انہیں کہیں جب داخلہ نہیں ملتا تو یہ اللل بی کرتے ہیں یہ اتنے لائک ہوتے ہیں ٹوپا ٹیک سنگھ کا ایک وکیل ہے جس نے وقالت کا ایک پیپر نہیں دیا لیکن وکیل ہے وہ اس کے ایک بھائی نے جا کے اس کی جگہ بیٹھ کے پیپر دیا دوسرے بھائی نے بھی ہیلپ کی بھائیوں نے ہیلپ کی اسے انپار ہے اسے اپلیکیشن دے دیں تو اسے نہیں پڑھی جائے گی لیکن انپار ہونے کے باوجود بھی وہ اللل بی ہے عجیب منطق ہے عجیب لوگ ہیں ہم بھی اور ہمارا انتظام بھی اور ہماری عدلیہ بھی اور قانون دان بھی میں اس ٹائم اس سے زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا اچھا نہیں لگتا ابھی جو وکیل صاحب میں دیکھ رہا تھا جن کا انٹرویو وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ جی ہمیں انہوں نے تیش دلائی بھئی تیش تمہیں کس بات کی دلائی ہے ایک رات پہلے تمہارا تصفیہ ہو گیا ہے تصفیہ کے بعد تم نے کیوں یہ کیا تصفیہ ہو گیا ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب یہ صرف بہانہ بناتے ہیں پھر یہ وہ کہتے ہیں جی پتھر ہمیں مارے گئے بھئی اس منٹس کو گنو کیا پہلے تم نے گیڑ توڑا یا پہلے تم پہ پتھر پڑے ان منٹس کو ایکاؤنٹ کرو پھر پتہ لگتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے یہ تو اپنی طرف سے ہی سچے بنے پھرتے ہیں وہ جی ہم پہ پتھر مارے پتھر تمہارے پہ مارے لیکن کب مارے یہ تو بتاؤ نا اصل بات یہ وکیل خود جو ہے نا وہ بال نکال لیتے ہیں اور لیکن جب ان سے کوئی پوچھے گا تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بال اب ہمارا بھی کوئی نکالنے والا ہے یہ سچ یہ نہیں بول رہے میں نہیں مانتا کہ وکیل کبھی وکیل ہو اور وہ یہ کہے کہ میں سچا ہوں میں نہیں مانتا جیسے نواز شریف کہتا تھا نا کہ میں نہیں مانتا اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ میں نہیں مانتا اور رہ گئی بات ہسپٹل کی وہاں پہ انہوں نے جو اس وکیل کی بات کرتے ہیں کہ وہ دوائی لینے کے لیے آیا اس کی اگر ویڈیو جن جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ویڈیو اگر اس ٹیم کی بھی بنا کے بھیجیں نا ہسپٹل والوں کے پاس تو ہے نا ریکارڈ ان کا تو کوئی یہ تو نہیں کہ ان کے کیمرے بند پڑے ہوئے تھے وہ اپنے کیمرے نکالیں سی سی ٹی وی دیکھیں اس میں انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس سے کیا بات کر رہا تھا کیا ہوا کہاں وائلیشن ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی اور جو جن چار بندوں نے جن امپلائی نے